اوم شریف ارمات مر نمہ اوم نمہ شیوائی دلب سامکری کی ایک اور اتی دلب ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور آپ کو اب روزانہ ویڈیو ملتی رہے گی اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں آپ سب کے سامنے آج جو میں اپائے لے کے آیا ہوں یہ کوئی سادھاران اپائے نہیں ہے اس اپائے سے آپ اپنی کوئی بھی اچھا کو پون کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی اچھا کو واسطوکتہ میں لا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اپائے میں آپ کو زیادہ کچھ کرنے کے اوشکتہ نہیں ماتر ایک منتر پڑھنے کی ضرورت ہے صرف اکیس بار آپ کو منتر پڑھنا ہے اور آپ کی اچھا پوری ہو جائے گی ویڈیو کے انت میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ وہ ہے منتر کون سا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ آوشک باتیں جو آپ کو بتانے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ سبھی نے وارڈر ایکسپیریمنٹ تو ضرور کیا ہوگا وارڈر ایکسپیریمنٹ نبے پرتیشت لوگوں کا سفل رہا ہے کچھ لوگوں کا سفل نہیں رہا کیونکہ وہ ہے اس طرح سے نہیں کر پائے جس طرح سے میں نے بتایا تھا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کام بنا ہے اور جو مجھے روزانہ فون کر کے بتاتے ہیں کہ گروہ جی ہمارا کام بن گیا انہی میں سے میں کچھ لوگوں کی آواز کچھ لوگوں کی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس پرکار سے کیا اور آپ بھی اسی پرکار سے کریں گے تو نشجد ہی آپ کا کاری بھی ضرور پورا ہوگا اس میں کوئی دور آئے والی بات نہیں ہے اگر من لگا کر کسی کاری کو کیا جائے اور آپ کے گرہ انکول ہو تو وہے کاری ہو کر ہی رہتا ہے میں نے ایک دکان ہے جو دنوں سے بند پڑی تھی تو اس کو رینج پہ میں نے آنا چاہتی تھی بہت دنوں سے اور کچھ فیملی پرولم تھا تو اپنے نام پہ بھی کرانا چاہتی تھی بہت دنوں سے ہونی رہا تھا قریب دیڑ دو سار سے ہونی رہا تھا پر میں نے آپ کا والا وہ جو کیا نا اس کے بعد تو میرا ایک ہفتہ کیا تیشرا دن میں ہی میرا دو دکان مینے کے لیے بہت سارے رینڈر کھڑا ہو گیا اور پھر ریشتری بھی ہو گئی اچھا مطلب ہاں بہتانی سکرنوں میرے لیے بہت اچھا ہوا تھی ایک ہفتہ آپ بولے تھے وہ دو گھاس والا نہیں بتا ہے ہاں جس میں گارٹ باننے ہوتی ہے ہاں گارٹ باننے والی جو آپ نے بتایا تھے نا میں وہی ہوا لگتی تو میرا تراند ہی ریشنٹ آیا تو تیسر دن میں ہی ریشنٹ آ گیا اور ابھی تو میرا دکان ہی لگا نہیں ہے پر وہ کمپرم کر لیا کہ مطلب ہم لیں گے مطلب اس مانت میں ہی میرا سٹارٹ ہو جائے گا پور دکان کا اور ایک اور ہی اسی سے ہوا میرا جب میں ایکزام دینے کے لیے ہمیں ایکزام چل رہتے ہیں تو مطلب ہم سے اتنا بڑے گلتی ہوا تھا کہ میں پیپر نہیں دیکھی تھے کہ میرا کون سا پیپر ہے اور مطلب جب جیسے نہیں جاؤ میرا کچھ کا کچھ سبجیک کا تھا اور ہم دوسرے سبجیک پڑھ کر دوسرے سبجیک پڑھ کر چلے گئے تھے مطلب ہم مطلب ہم مطلب ہم مل میں کچھ لگ رہتا ایسا پر ہم صبح میں اگر مجھو جا کیا وہی گاٹ لگائے اور مطلب ہم گئے تو جیسے ہی ہم اپنا مطلب ہم بیٹھے تو ایک لڑکی تھی جو کہ کبھی ہم سے ملی بھی نہیں تھی پدا نہیں پر وہ بس میں مل گئی ہو جی اور اس نے مطلب ہم پڑھ رہی تھی اور ہم بھی پڑھ رہے تھے تو اس سے ہم پوچھے گی آپ کا کون سا آنٹس پیپر ہے تو بولی میرا ایک نوامیش ہے ہم بولے میرا بھی تو بولی نہیں میرا تو نہیں ہے مطلب یہ سبجک تو نہیں ہے پس اچانک سرنلی وہ ہم کو اپنا بھوک دی اور میرا ایکجام بہت اچھا گیا کیونکہ ہم پڑھائی بھی نہیں کر پائے تھے اس کا سیاری بھی ہم پڑھانی بھی کر پائے تھے یہ تو خمسکاری ہوگی ایک طرح سے سائنکیو گرو جی وہ بھی آپ کے وجہ سے آپ کا مطلب میرا کی اس دن میرا ایکجام اتنا اچھا گیا جبکہ اس سبجک کو ہم پڑھے بھی نہیں تھے اور پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا یہ ہے مطلب ایکنومیس ہے اور اس دن وہ لڑکی پتہ نہیں کہاں سے ہم مجھے ملی اور اس نے مجھے بھوک دیا اور پھر میرا ایکجام اچھا گیا یہ سب اوپر والے کی مرضی سے ہوتا ہے جیسے آپ نے اپائی کیا ایک بار وہ اپائی بھی بتا دیجئے تاکہ لوگ بھی ویسے کر پائیں بس وہ انہالی اور مطلب بس من میں آپ جیسے بولے تھے نا کہ من میں آپ جو بس بیسواس رکھو کہ یہ چیج ہوتا ہے تو بس ہموں سے آپ پہ بہت بھروسہ ہے اور میں کرتی بھی آپ پہ بھروسہ ہے تو بہن نے بس نہاں دھوا لیا اپنا پوچھا ہوجا ترکے بس میرے یہاں مطلب میرا گھر پہ ہی ہے وہ دوب کا گھاس جس پہ پچھ نہیں ہوتا ہے پانیوں گیرے ڈالتے ہیں تو بس اگر باتیوں گیرے دکھا کر اور میں بس گات لگاتی اس میں بس بولے میرا یہ بھی سپورا ہو جائے تو میں کھول دوں گی یہ گات کو بس مطلب صبح کر کے جائے اس دن اتنا زیادہ بہت میں بہت خوز ہو کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو دو شبت کہنا چاہیں گے ہاں میں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ بھروسہ جو ہوتا ہے سب سے بڑا چیز ہوتا ہے اور آپ کا جتنا بھی ہے سارا چیز ہوتا ہے وہ سرشتی ماں والا جو آپ بولے تھے کہ منتر کریے اور آج صبح اٹھ کر تو اس دن میں انہا کر بھی نہیں کرتی سارے چار بھی صبح تو انہانا پوسیبل نہیں ہوتا ہے تو میں بس اٹھ کر اور یہ اپنا پیر ہاتھ ہو لی اور مالا جاپ کرتی تھی وہ سرشتی ماں والا اوم رینگ رانگ والا جو منتر آپ نے بتایا تھا وہ والا منتر میں نے کیا اس سے بھی مجھے بہت ضرلاب ہوا ہے اور ان لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گرو جی آپ تو لوگوں کو پیسے دیتے ہو یہ سب بلوانے کے لیے نہیں نہیں گرو جی آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہو میں کہاں سی ہوں کیا ہوں آپ مجھے پیسے کیسے تو سرشتے ہو بس میں آپ پہ بھروسہ کرتی ہو اور آپ کے جتے ہیں سارے یہ سب ہے اس پہ بھی بھروسہ رکھتی ہو کہ بھی کام بنتے ہیں اور اگر آپ صحیح طریقے سے کرو نہ صحیح بھروسہ سے سردھا رکھ کر تو ہر کام بنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ ایسے کام بن جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کے کام بنتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کام بن گئے ہیں اب میرا جانتے گرو جی میں بس اکیلی ہوں اب کوئی نہیں ہے میرا ہزبن کی بھی دیت ہو گئی ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو جب آپ اگزام آپ کا اچھا گیا اور آپ کو اچھا لگا بہت خوشی ہوئی میں اپنی دیدی کو بتائی کہ دیکھو دیدی میں سب کو سیر کرتی ہوں اپنی دیدی لوگ کو بھی سب کو سیر کرتی ہوں سب کو بتاتی ہوں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں نے تو سب کو کہا ہے جو وشواس سے کرے گا اس کا کام ضرور بنے گا جی بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے بس بہت خانک گرو جی میں آپ کو جیتا ہوں آپ کا آواز مجھے بہت پسل بہت اچھے لگتی آپ کے آواز بس اسی طرح سے آپ لوگ بنے رہیے ویڈیو دیکھتے رہیے اور بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں تو ایسے دیکھتے رہے گا اور لوگوں کو ضرور شیئر کریے جن کو مدد چاہیے جیسے آپ کام بنے ہیں پیسے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کام بنے تو ان کو بھی ویڈیو ضرور شیئر کریے گا ہاں ہاں یہ اچھی جی بہت میں بس آپ سے دعا کرتی گا اب میرے پر ایسا ہی دعا برساتے رہے اپنا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے ہاں آپ خوش ہو ہر ایسا میں پورا ہوتے جائے آپ کے پاس سے آپ اپائے کرتے جائیے گا تو سارے آپ کے اپائے جو ہیں وہ رملاتے رہیں گے اچھا پوری ضرور ہوگی اوپر والے پر وشواہ سرکھیں سب سے بڑی بات بہت بہت شکریہ جس پرکار سے ان کے کارے بنے ہیں آپ کے بھی کارے بنے گے بشرتے آپ میں اور ان میں صرف اتنا فرق ہے کہ انہوں نے اپائے سچی نشتہ کے ساتھ کیے اور ان کا کارے بنا جدی اور کوئی بھی سچی نشتہ کے ساتھ کارے کرے گا تو اس کا کارے بھی اوشش بڑے گا اب میں آپ کو وہ چمتکاری منتر بتاتا ہوں جو اتنا پربھاوشالی ہے کہ صرف ایک کس بار جاب کرنے سے آپ کی زندگی میں پوری طرح سے بدلہ والا سکتا ہے پوری طرح آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ سکتا ہے آپ کسی بھی دن کسی بھی سمیں جب بھی آپ کو لگے کہ یہ شب مورت ہے اس سمیں نہا دھو کے ساف سترے ہو کے ایک آنت میں چلے جائیں ایک ایسے جگہ مندر کے آگے بیٹھ جائیں یہ کسی ایسے جگہ جہاں پہ دھونی نہ ہو کسی پرکار کی پرکمپن نہ ہو وائیبریشن نہ ہو اور نہ کوئی لائٹ آن ہو کیونکہ لائٹ کے اندر بھی اپنی وائیبریشن ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کو دکھت آئے کہ آپ کو لائٹس آف کرنی ہے اپنا موبائل آف کرنا ہے جہاں آپ بیٹھیں وہاں پہ کوئی بھی الیکٹرونک چیز نہ چلے اور یہ ہے آپ کو کرنا ہے رویوار کے دن ویسے تو آپ کسی بھی دھین اس کو کریں گے یہ ہے کاری کرے گا لیکن یدی بہت ہی سٹی کہتے ہیں کہ مچھلی کی آنکھ پہ نشانہ کرنا ہے تو رویوار کے دن آپ اس کا پریوک کریں آسانی سے آسان لگا کے بیٹھ جائیں کوئی بھی کپڑا ہو ساف ستھرے ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساف ستھرا کوئی بھی آسان آپ کو پونتہ ریزلٹ دے گا پونتہ پرنام پانے کے لیے صرف آپ کو ساف ستھرے آسان پہ نہ دھو کے بیٹھنا ہے آنکھیں بند کر کے اپنے اشت دیوتا کو یاد کرنا ہے اشت دیوتا وہ ہوتا ہے جس کے آپ پوجہ کرتے ہیں یا جس کو آپ اپنے مند میں بسا کے رکھتے ہیں کسی کے شیو جی ہوتے ہیں کسی کے شریرام جی ہوتے ہیں اتیادی اسی پرکار سے اپنے اشت دیوتا کو یاد کریں ان سے پراتھنا کریں کہ میں جو کارے کرنے جا رہا ہوں اتوات جا رہی ہوں وہ سفل ہو جائے اور اس کے بعد اپنے پریयوک کو کرنا شروع کر دیجئے آنکھیں بند کر کے دھیان کی مدرہ میں بیٹھنا ہے یادی اب دھیان کی مدرہ میں بیٹھ سکتے ہیں تو دھیان کی مدرہ میں بیٹھئے اور پہلے اپنے اشت سے پراتھنا کریے ان سے انومتی مانگیے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں کسی کا اہیت نہ ہو میرے دوارہ اس پرکار سے انومتی لینے کے بعد اس منتر کا دھیان پوروک استعمال کریں منتر اس پرکار ہے اوم کلیم کام دیوائے ویقتی کا نام وشیم گرو گرو سواہا میں ایک بار پھر سے آپ کو دوہرہ دیتا ہوں منتر یہ بولنا ہے اوم کلیم کام دیوائے اب ادھارن کے لئے اس کا نام راجو ہے تو ہم بولیں گے اوم کلیم کام دیوائے راجو وشیم گرو گرو سواہا اس پرکار سے آپ کو یہ ہے منتر ماتر اکیس بار بولنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو پرنام ملیں گے اس کا آپ ابھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہ کتنا تیج کام کرتا ہے یہ آپ کو تبھی پتا چلے گا جب آپ اس کو جاپ کریں گے اور میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ سبھی اس کو اپنے ہیت کے لئے کریں گے دیش کے اور جن کلیان کے لئے ہی پریयوک کریں گے اور انت میں صرف اتنا کہوں گا کی پرمیشور کو چھوڑ کے کہیں اور دل لگایا تو انت میں پشتانا پڑے گا ام نمہ شوید ام نمہ شوید کاریوک کریں گا